اسلام علیکم جعوید چودری صاحب اپنے ایک کولم میں لکھتے ہیں کہ میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا ایک قبر کھولی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ کفن کو دیمک چاٹ گئی تھی گوشت کو کی دیکھا گئے جبکہ ہڈیاں آدھی آدھی مٹی میں دفن تھی میں نے گورکن کی تلاش میں نظر دوڑائی دور بیری کے نیچے چار پائی تھی اور چار پائی پر بڑھا گورکن ہکا پی رہا تھا میں اس کے پاس چلا گیا اور قبر کی خستہ حالی کا شکوا کیا اس نے سر ہلایا اپنی پگڑی کی گرہیں کھولی پگڑی دوبارہ باندھی اور کپ کپاتی آواز میں بولا جناب قبر کی سیلے ٹوٹ گئی ہیں ہم مٹی ڈالتے رہتے ہیں لیکن بارش ہوتی ہے تو قبر دوبارہ کھل جاتی ہے میں نے پوچھا تم قبر پر سیلے کیوں نہیں ڈال دیتے بڑھے نے ہکے کا لمبا کش لیا اور مزدوروں کی آجزی سے بولا قبر کے لواہیکین نہیں ہیں سیلے مول ملتی ہیں میں کہاں سے خرید کر لاؤں گا میں نے پوچھا لواہیکین کہاں چلے گئے بڑھے نے گمار عورتوں کی طرح ہوا میں ہاتھ نچایا اور کھوئے ہوئے انداز میں بولا پتہ نہیں پچھلے تیس سال سے اس قبر پر کوئی نہیں آیا میں نے پوچھا اور تیس سال پہلے اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا سوچنے والی شکل بنائی اور بولا مجھے تیس سال پہلے کا علم نہیں کیونکہ میں یہاں تیس سال پہلے آیا تھا میں نے پوچھا سیلے کتنے کی آتی ہیں اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور تھوڑا سا سوچ کر بولا میں سیلوں قبر کی مرمت اور ایک سال تک مٹی ڈالنے کے بارہ سو روپے لوں گا میں نے جیم میں ہاتھ ڈالا پندرہ سو روپے نکالے اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور اس سے کہا تم آج ہی سے اس قبر کی مرمت کر دو اس نے نوٹ فوراں مٹھی میں دبا لیا اور میری طرف دیکھ کر بولا آپ کی اس مردے کے ساتھ کوئی عزیز داری ہے میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اس سے کہا ہاں ہر قبر اور ہر قبر کا مردہ تمام زندہ لوگوں کا عزیز ہوتا ہے اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا لیکن میں قبرستان سے باہر آ گیا میں جون جون قبرستان سے دور ہوتا جا رہا تھا مجھے پمپئی کے آثار قدیمہ یاد آ رہے تھے پمپئی نپلز کے قریب حضرت داؤت کے دور کا جدید ترین شہر تھا یہ شہر سمندر کے کنارے آباد تھا اور اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا میں دو ہزار پانچ میں پمپئی گیا اور اس کے آثار میں پانی کے طلاب کلب بیکریان سڑکیں وارٹر سپلائی کی سکیم لائبریری کمیونٹی سینٹر ہسپتال گھوڑے باندھنے کے پارکنگ ایریاز دو منزلہ مکان اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لون اور لونوں میں فوارے دیکھ کر حیران رہ گیا پمپئی شہر کی تمام گلیوں میں گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پانٹ تھے اور یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کروسنگ شروع ہوئی تھی جس میں کریم کے ایک ایجاد ہوا تھا اور جس میں اجتماعی غسل خانوں کے تصور نے جنم لیا تھا یہ میلو تک پہلا شہر تھا جس میں ہم جنس پرستی کی اجازت تھی لیکن پھر سن ایٹی سیون میں آتیش فشہ پھٹا اور یہ پورا شہر لاوے میں دفن ہو گیا میں جب پمپئی کی سینیاں اتر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا قدرت قدیم تہذیبوں کے اثار کیوں ظاہر کرتی ہے موہن جودلو ہو ہڑپا ہو ٹیکسلا ہو ایرام مصر ہو ڈیلفی کا مندر ہو اولیمپک سٹی ہو روم کے قدیم شہر کے اثار ہو یا پھر علور کے غار ہو قدرت ہزاروں لاکھوں برس پرانی بستیاں کیوں ظاہر کر دیتی ہے ہمیں زمین سے دس ہزار بیس لاکھ سال پرانی داشے کیوں ملتی ہیں ہمیں ڈائنوسور کے دھانچے کیوں ملتے ہیں اور ہمیں پہاڑوں کے غار میں اجنبی اور ناقابل فہم تحریریں کیوں ملتی ہیں میں بچپن سے یہ سوال کتابوں میں کھوج رہا تھا لیکن اس کا جواب مجھے پمپئی کی سینیاں اترتے ہوئے ملا مجھے پمپئی کی اجڑی گلیوں نے بتایا یہ اثار قدرت کی عبرت گاہیں ہیں اللہ تعالی نے ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں گری چھتوں اجڑے گھروں اور بے گوڑ ناشوں کے ذریعے انسانوں کو سمجھایا ہے یہ دنیا آرزی ہے ان گلیوں ان گھروں ان مکانوں ان پوشاکوں ان زیوروں ان بینک اکاؤنٹوں اور ان کسرتی جسموں کی کوئی حیثیت نہیں یہ تنور کے کنارے رکھے موم کے پتلے ہیں جنہیں پی گلتے دیر نہیں لگتی آپ گوڑ کیجئے انسان کا سارا جسم قبر میں فنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہڈیاں سینکڑوں ہزاروں سال تک باقی رہتی ہیں کیوں کیونکہ یہ بے نام اور بے شناخت ہڈیاں دے کر انسان زندہ انسان عبرت پکڑ سکے یہ جان سکیں ان پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ان کی شناخت ان کے تمام شناختی نشان ان کا چہرہ مہرہ ان کی حرکات و سکنات ان کا تکبر ان کا غرور سب کچھ مٹی لے جائے گی اور باقی صرف ہڈیاں بچ جائیں گی اور اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ان ہڈیوں سے شناخت نہیں کر سکے گی قدرت انٹوں اور گارے کی گلیوں اور انسان کی ہڈیوں کو اس لیے محفوظ رکھتی ہے کہ آنے والے لوگ قدرت سے یہ شکوانہ کر سکیں کہ تم نے ہمیں ہدایت کا موقع فراہم نہیں کیا تھا لہٰذا یہ کھندر اور یہ کھلی ہوئی قبریں آسمانی کتابوں کی عملی تفسیر ہیں اور ہم ان تفسیروں کا نوٹس لیے بغیر ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں میں جون جون قبرستان سے دور ہو رہا تھا میں سوچ رہا تھا اس قبر کا مالک بھی ہزاروں لاکھوں روپے کا مالک ہوتا ہوگا لیکن آج اس کی ہڈیاں مٹی کی چند مٹھیوں کے لیے دوسروں کی محتاج تھی آج اس کی ہڈیوں کو بارہ سو روپے کی خیرات دینے کے لیے کوئی شخص موجود نہیں یہ ہے ہمارے تکبر ہمارے فخر ہماری ذہانت اور ہماری چالاکی کی اوقات قدرت صرف مکانوں اور ہڈیوں کو عبرت نہیں بناتی ہمارے گردوں پیش میں قدرت کی سینکڑوں ہزاروں زندہ تفسیریں بھی موجود ہیں آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں آپ کو کمپیوٹر سکرین پر سینکڑوں سابق بادشاہ سابق صدور سابق وزیر آزم اور سابق حکمران ملیں گے اور آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کل کے فیرون آج دو وقت کی روٹی اور زندگی کی پناہ کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں دیئر ویوورز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ ووکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ